ریشی لکشمی کو واپس سے اوبرویں منشن لے کر جانا چاہتا ہے لکشمی سے کہتا ہے اس کے ساتھ واپس وہ گھر چلے پر لکشمی ہاں پر ریشی سے کہتی کہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ لکشمی کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہے پرانی باتیں جو ریشی نے اس کے اوپر الجام لگایا تھے لکشمی کہتی وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ جو کہتا ہے اسے پوری کرنے کی اس کے اندر ہمت تو ہے نہیں بس وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے ریشی کہتا ہے کہ وہ پوری کر کے دکھائے گا بس اس کے ساتھ چلے پر لکشمیاں جانے کے لئے منع کر دیتی ہے لکشمی ایک آٹو میں بیٹھ جاتی ہے اور گھر جانے لگتی ہے ریشی کو لگتا ہے لکشمی اس کے ساتھ نہیں جائے گی ریشی بھی گصے میں آ جاتا ہے وہ بھی اپنی کار کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پھر لکشمی کو ایسا لگتا ہے جسے ریشی رک گیا ہے اور اسے اپنی ساتھ جب ادستی کار میں لے کر جا رہا ہے لکشمی بھی خوشی خوشی کار میں بیٹھ کر جانے لگتی ہے پھر لکشمی دیکھتی ہے ایک سپنا ہے لکشمی سیدھے گھر پہنچتی ہے گھر پہنچنے کے بعد شالو جب لکشمی کو دیکھتی ہے تو دیکھ کر وہ ہوش ہو جاتے ہیں لکشمی کافی دکھی دکھائی دی رہی ہوتی ہے اور فوٹ فوٹ کر روتی ہے لکشمی یہ ساری باتیں شالو کو بتاتی ہے کسی ریشی ملاتا یہ بات چھاننے کے بعد شالو کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ لکشمی دیکھ کو ایک بار پھر سے ریشی جیجو مل ہے